السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں فٹبال ریجنل برینڈڈ شوز میں بھائیوں کیسے ہو ٹیک ٹاک خیریت ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اچھا بھائی یہ فٹبال گریپرز ہے یہ اور یہ سٹرڈ ہے گریپر کی بھی ایک لات آئی ہے اور سٹرڈ کی بھی ایک لات آئی ہے پچھلے بار ایک ہزار جوڑے کی لات آئی تھی ایک ہزار جوڑے آتی سارے تو وہ تقریباً میں سمجھا چلو عید تک گزارہ کر لوں گا وہ الحمدللہ وہ تقریباً دو ہفتوں میں سارے ایک ہزار جوڑے سہل ہو گئے تھے تو بھائی پھر آپ لوگوں کو میں نے اس ویڈیو میں بھی سمجھایا تھا کہ یہ جو جھوتے ہوتے یہ جرمن لات ہوتے جرمن میں پھر جوڑی لات ہوتا ہے جو پاکستان میں کسی کے پاس ایویلیبل نہیں ہوتے مجال ہے اگر کسی کے پاس ایویلیبل ہو مجال ہے اگر ایویلیبل بھی ہو اس کے پاس تین چار پانچ چھے جوڑیاں ہوں گی اتنے زیادہ نہیں ہوتی جو لاٹ کے حساب سے ہوتے سب جنگ کا مال سیل کرتے لوگ سب جنگ کا مال سو دو سو روپے میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا پہ پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے میں دو سو روپے پر بھی وہ ویڈیو وہ شوز نہ لے لو دو سو روپے پر وہ تو چھوڑو اور بات ہے باقی یہ جو ہے یہ فیلال بہت کم جوڑے آئے ہیں تقریباً چھے سو جوڑیاں ہیں چھے سو ٹھیک ہے تو پلیز میں دکاندار ازراج سے رابطہ بات کر رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ فیلال رابطہ نہ کریں یہ صرف کسٹمر کے لیے اور ان کسٹمر کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس طرح ہوتے پوری پانچ پانچ چھے جوڑیاں ایک ہی بندہ لے رہا ہے تو میں اس طرح انہیں بھی بتا رہا ہوں کہ ایک ہی جوڑے سے فیلال کام چلا لو دوسرا مال آ رہا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر آ رہا ہے انشاءاللہ وہ دو آزار جوڑیاں ہیں اور اس سے بھی بہترین جوڑیاں ہیں فیلال یہ دیکھ لیں یہ کس طرح جوڑیاں ہیں خود اندازہ پھر لگائے اس میں صرف ایک ہی جوڑا لے لیں بس بڑی بات ہے میں واللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یا میں ایک ہی دن میں سیل کروں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہر کسی کو پہنچے بس کیونکہ یہ اس طرح جوڑے کہ سوچ ہے آج کی ایک سے ہی بس کام فیلال چلا لو اگلا لٹ بھی آ رہا ہے اور دکاندار حضرات سے یہ التجائم بھائی پلیز رابطہ آپ لوگ نہ کریں کیونکہ یہ شوز جو ہے یہ بہت کم لٹ آئی ہوئی ہے اور یہ کسٹمر کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتی تو میں آپ لوگوں کو کس طرح لٹ دے دوں فیلال مال اور آپ لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ صبر کریں میں فیلال کچھ جوڑے دکھاتا ہوں یہ گریپر ہے اچھا ایسے گریپر ہوں گے اسے جرمن لٹ کہتے ٹھیک ہے یہ جرمن لٹ میں آتا ہے یہ آپ کو کئی پر بھی نہیں ملے گا یہ دیکھیں یہ پھومہ ہے دیکھیں بلکل اس طرح جوڑے ہوتا ہے یہ چھک کریں دیکھتا ہوں کچھ پیسز دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یار اگر آپ کو اس طرح جوڑے آپ کو ملے پورے پاکستان میں آ جاؤ آ جاؤ میں یہ سارے فری میں دے دوں گا آ جاؤ بھائی یہ دیکھیں نیو موڈل جو ہے یہ چھک کریں آپ لوگوں کو انداز آئے کے نہیں یہ چھک کریں اور یہ سارے لنڈے کے شوز ہوتے ہیں چاہ کچھ لوگ میسج کرتے ہیں ہمیں بھائی نئے شوز چاہیے ہمیں نہیں آپ کو نائک سٹور میں کوپی اور وہ ملنا ہے آپ کو نئے میں کہاں سے یہ بھائی آپ کی سوچ ہے اور اس میں میں نے تین سو جوڑے تھے وہ ایک بندہ ہے ملیشیا کا ہے اس کے لئے میں نے سیلیکٹ کیے تو وہ الگ سا ہے وہ میں نے الگ لاٹ اس کے لئے بنائی ہے اسے میں شاید کل انشاءاللہ بجوا دوں تو وہ اس کے لئے اس نے مانگ لیے تو بندہ اب کیا کرے یار یہ دیکھیں نمسس یہ سارے گریپر ہوں گے سب بہترین گریپر ہیں کوئی بھی ڈیمیج ویمیج ان میں نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جرمن لاٹ ہے یہ نہیں ملتا کئی سے بھی یہ چھک کریں فیلال اس سے بھائی کام چلا ہے ہوئے 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 بھائی 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 یہ دراز یہ چھک کریں اچھا سٹرٹ میں آتا ہوں یہ سٹرٹ ہے سارے ٹھیک ہے سٹرٹ بھی دکھاتا ہوں کچھ پیسز کافی گرمی بھی ہے گودا میں تو دکھاتا ہوں بھائی کوشش کرتا ہوں یہ چھک کریں اس طرح جوڑے بھائی آئے ہیں الحمدللہ اسے کہتے ہیں جرمن لاٹ ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں جرمن لاٹ ٹھیک ہے میں پچھلی بار بھی میں نے چیلنج کیا تھا میں نے کہا اگر کوئی بھی اس طرح بندہ ہونا جو مجھے چیلنج کرتا ہوں میں آزر ہوا جاؤ ٹھیک ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ دن بعد اور مال آ رہا ہے پھر وہ دیکھ لینا یہ دیکھیں ہوئے 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 اسے کہتے ہیں جرمن لاٹ بھائی آج کل مارکٹ میں بھائی پورا جنگ آج جنگ کا مال بھی لے لیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ نہ لے لیں پچھلی بار جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو بھائی کچھ عزرات ناظرات تھے گئے یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارا کاروبار خراب کر رہے ہیں آپ نے کیا لگا رکھا ہے کہ یہ مال نہ لے ہم کیا سیل کریں گے میں نے یہ نہیں کہا میں نے ان سے کہا آپ ویڈیو دیکھ لیں میں نے کہا وہ مال بھی لے لے لیکن یہ ہے آئیڈیا آپ رکھ لیں کہ یہ کونسا مال ہے اور ہم کونسا مال لے رہے ہیں آپ صرف آئیڈیا رکھ لیں کہ آپ لوگ کونسا مال لے رہے ہیں بس میں نے صرف اتنا کہایا کہ بھئی جنگ کا مال لوگوں کو پتا ہوں کہ وہ کس طرح وہ سٹور ہوتا ہے ایک ایک جوڑا ہر ملک سے آتا ہے پھر وہ بڑا عجیب حساب ہوتا ہے پوری ایک سٹوری ہوتی ہے کبھی میں انشاءاللہ آرام سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے تو بھئی جسے بھی چاہیے پلیز ورسپ کریں ورسپ پر میسج کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور فیلال کم جوڑوں کی لاٹ آئیے اسی میں فیلال گزارہ کر لو ایک ایک جوڑا ہی منگوال ہو کوئی تو انشاءاللہ اور بھی لاٹ آ رہے ہیں پھر اس میں آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آئے گا ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ پھر وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں گا فیلال این سے گزارہ کر لو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ جوڑے نام ایک ہی جوڑا منگوال ہے وات ختم ٹھیک ہے باقی دکاندار انہیں شاید برا لگے لیکن انہیں پتا ہے کیا سچویشن ہوتی ہے ایک کانٹینر میں چھے سو پچاس بوریا ہوتی ہے یہ آئیڈیا رکھ لو جو نیا بھی کاروبار بندش سٹارٹ کر رہے کچھ لڑکے تو کافی سمجھ گئے تھے میری دوسری ویڈیو دیکھ کر جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جب بوریا اس سے پھر نکلتی ہے ٹھیک ہے چھے سو پچاس بوریا ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے چھے سو پچاس بوریا چھے سو پچاس بوریوں میں یہ لات نکلتی ہے پھر اور سارے جوگر یہ جو دوسرے شوز ہوتے ہر ہر قسم کے شوز پر آتے اس میں پھر اس میں صرف یہ یہ شوز پر نکل جاتے اس میں سے بھی ہم کچھرہ الگ کر لیتے ہیں تو آپ خود سوچیں اور الحمدللہ عمران خان نے تو ٹیکس لگایا تالینڈے پر اب وہ ہمارا شہباز شریف یا اس نے اور بھی لگا لیا تو بھائی ریٹ تو پوچھو ہی نہیں کافی ٹھوڑے مہنگے ہو گئے ہیں لیکن شوز بھائی شوز ہیں خیر انشاءاللہ میرے ریٹ بڑھتے نہیں ہیں انشاءاللہ چھے ریٹس ہوں گے آپ لوگ آ جائے وٹس اپ کریں لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں یہ جرمن لات میں سارا چانٹی کے حساب سے اگر پورے کانٹینر میں ایک ہزار جوڑی آتی ہے میں اس میں سے بھی پانچ سو نکال لیتا ہوں تو پھر وہ میرے لیے کتنا بنتا ہے آپ لوگوں کی سوچ ہے اور پورے پاکستان میں میں چیلنج دیتا ہوں کسی کو اس طرح نہیں ملتا ہے کوئی کوئی بھی اس طرح اپنا مال خراب نہیں کرتا ہے اور یہ انشاءاللہ ابھی تو سارے یہاں پر مسئلہ بھی بنا ہوا ہے یہ ٹیکسس کے حساب سے اس لئے شوز بھی کم آتے اور انشاءاللہ یہ بھی میں انشاءاللہ تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں لیکن یقین کریں یہ مہینہ دو مہینہ بعد دیکھیں یہ فٹبال شوز ختم ہو جائیں گے پاکستان سے یہ آئیں گے بھی نہیں یہ کسی کسی بندے کے پاس ہوں گے یہ آئیں گے یہ شوٹ ہو جائیں گے یہ سارا مال ٹائلینڈ جاتا ہے یہاں پاکستان آتا ہے پھر پاکستان سے بھائی ٹائلینڈ جاتا ہے ٹائلینڈ میں پھر یہ ہوتا ہے ٹائلینڈ میں اگر یہ شوز مطلب یہ پوری لٹ ہے ٹھیک ہے یہ لے رہا ہوں دو لاکھ کی ملا تائلینڈ میں اس کے چھے لاکھوں نے ملتا ہے تو وہ پاگلے جو ہم پر سیل کر رہے ہیں پورے پورا مال تائلینڈ جاتا ہے یہ دیکھیں ہم پانچ سو چھ سو جوڑیاں اتنا وہاں پر ہزاروں جوڑیاں جاتے پہر پاکستان آتے پھر تائلینڈ سے پھر یہ اور ممالک کے لیے جاتا ہے تو پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید ملے بھی نہیں آپ لوگوں کو گس یہ آپ لوگوں کو ملے گا بھی نہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا لالہ زندہ ہے ساری عمر یہ فٹوال شوز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ اور اچھے پرائزز میں یہ جرمن لارٹ اچھے پرائزز میں انشاءاللہ تو بھائی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی یہ یوٹیوب والے ممبرز بھی دیکھ رہے ہیں فیس بک ہر چیز والے تو کائنلی وٹس اپ پر میسج کیا کریں جو بھی سائز چاہیے پشاور چار سدہ روٹ خان سینجی کے ساتھ ہمارا گودام ہوتا ہے جس بھائی نے وزٹ کرنا ہے ضرور وزٹ کر رہے ہیں چلیں تب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے لارٹ میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ